ناظرین کاغذاتیں نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کی اینے ایک سو بائیس سے اپیل خارج کر دی گئی ہے جبکہ پی ٹی آئی کی راہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی اپیل کو منظور کر لیا کے آئے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اینے ایک سو تیس سے رواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی مزید کئی تفصیلاتیں آگاہ کریں گے سلمان آوان ہمارسد موجود ہیں جی سلمان آگاہ کیجئے گا ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف آج تمام اپیلوں پر فیصلیں سنائیں گے آج دس چنوری ہے اور دس چنوری تک تمام اپیلوں پر فیصلیں سنائے جائیں گے سب سے اہم فیصلیں سامنے آ رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے اینے ایک سو تیس سے کاغذہ نامزدگی مصرد کیے جانے کے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو جو ہے عدالت نے کل ادم قرار دے دیا ہے اور اینے ایک سو تیس سے جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے ریٹرننگ افسر کے جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد پر جو ہے بینک سٹیٹمنٹ چھپانے کا الزام تھا جو کہ عدالت میں اٹیسٹڈ کاپی جو ہے فرام کر دی گی عدالت نے اتراز ختم کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کے اینے ایک سو تیس سے کاغذہ نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لی ہیں جبکہ دوسری جانب بانی پی ٹی اے کے اینے ایک سو بائیس کے کاغذہ نامزدگی مصرد کیے جانے کے خلاف بھی اپیل پر محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے عدالت نے جو ہے اینے ایک سو بائیس سے بانی پی ٹی اے کے کاغذہ نامزدگی جو ہے وہ مصرد کر دی ہے ان کی اپیل کو جو ہے وہ قارش کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب مونس لائی پرویز لائی کیسرہ لائی اس میں دیگر اے متعدد جو امیدوار ہیں ان کی اپیلوں پر سماعت ہونا ابھی باقی ہے بلکہ آج فیصلے جو ہے وہ سنائے جائیں گے جی آج فیصلے سنائے جائیں گے اس حوالے سے شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے